اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہمارے پاس یہ ایک سکرو کمپریسر آیا تو اس کا جو گیر ہے یہ والا گیر یہ والا جو گیر ہے یہ ہڈرالک پولر سے اترتا ہے ہڈرالک پریشر سے اترتا ہے تو یہ ہم اتارنے لگے ہیں اور اس کا معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ کون سا سکرو ہے یہ والا یہ جرمنی کا بنا ہوا ہے اور اس طرح کے جو پولر ہے یہ جرمنی کے ہی ٹولوں پر زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ پہلے بھی ہم نے ایک جرمنی کے لیے بنایا تھا اور جرمنی کے ایک انجن کے لیے بنایا تھا اور اب اس پر استعمال کرنے لگے ہیں یہ والے پورسے پر سب سے پہلے ہم یہ گیر کو اتارنے کے لیے اس کا نٹو ہم نے کھول لیا اس کے آگے جو لگا ہوا ہے تو یہ اس کی پومائش کر رہے ہیں اس کی پومائش کتنی ہے یہ ابھی ہم آپ کو چک کراتے ہیں یہ کوئی یارہ میلی میٹر یارہ میلی میٹر اور چار پوائنٹ ہے یارہ شاریہ چار ایم ایم ہے اس کے پریشر کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ ایک ٹی اس میں فٹ کی ہے یہ ایک ٹی ہے یہ والی ٹی یہ اس میں فٹ کر دیئے اور اس کے آگے ہم یہ والا اپنا جو پائپ ہے یہ فٹ کریں گے یہ دیکھیں اس پائپ کو جو ہڈرالک پریشر ہے وہ ہم اس پلنجر کی مدد سے دیں گے یہ والا یہ جو سسٹم ہے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے یہ کہاں پہ لگایا ہوا ہے یہ پریس کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پائپ لگا دیا یہاں پہ لگا دیا پائپ یہ دیکھیں یہ پائپ لگا دیا اور یہ پائپ سیدھا اس گیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ پائپ جڑا ہوا ہے یہ والا اب اس پلنجر کو ہلکا سا لگائیں گے لگائیں جی اور اور اس سائٹ سے تھوڑا سا تیل لیک کریں گے تاکہ پائپ میں جو ایر ہے وہ نکل جائے اور پائپ کو ٹائٹ کر دیں گے اب ہم اس پلنجر کو اپریٹ کریں گے اور اس کا پریشر پورا کریں گے یہ دیکھیں پریشر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کہاں تک چلا گیا چار سو ٹھہرے 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 بس کریں یہ کتنا ہو گیا پریشر اس پہ یہ تقریبا کوئی ساڑھے تین سو بار ہو گیا ساڑھے تین سو بار پہ یہ آرام سے گیر خود پہ خود اتر کے باہر آ گیا یہ دیکھیں اب یہ جو گیر بکس سکرو پمپ ہے نیا اس کو پیٹی سے نکالنے لگیں نکال کے اس پہ گیر فٹ کریں گے یہ برینڈ نیو آیا یہ جو گیر ہم نے اتار لیا ہے یہ شافٹ پہ ہم نے سب سے پہلے اس کو رکھیں گے رکھیں درہا ہلکا سا ہلکا سا اس کو ساتھ بٹائیں گے اور اس کی پمیش کریں گے کہ کمپنی نے اس کو کتنی پریشر پریشر دیا تھا پہلے ہم نے چک کیا تھا یہ یارہ آشاریہ چار تھا یارہ آشاریہ چار اب جب کہ یہ اترا ہوا ہے تو یہ یارہ میلی میٹر اور ایک پوائنٹ ہے چلو اتارو اتار لیں گیر کو یہ اب اس گیر کو ہم جو ہے نیا اب یہ دوسرے دوسرے جو نیا جو سکرو ہے اس پہ ہم نے رکھا گیر کو اور رکھنے کے بعد اس کی پومیش کر رہے ہیں یہ نیا والا بھی یارہ آشاریہ ایک پہ ہی آ رہا ہے اب اس کو پریشر کے ساتھ پریس کریں گے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ گھیر تو نقال لیتے ہیں جب فٹ کرتے ہیں ان کو تھوڑے کی مدد سے فٹ کرتے ہیں تھوڑے سے اس سے چوٹ لگاتے ہیں اس سے آپ کا جو نیا جو سکرو پمپ ہے وہ کئی لاکھ رپائے کا وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ہم نے تھوڑے کے ساتھ پریس نہیں کرنا بلکہ اس کو اسی طرح جس طرح ہڈرالک سے اتا رہا ہے اسی طرح ہڈرالک سے اس کو پریس کرنا ہے سب سے پہلے اس لاکھ کے نٹ کے اندر لاکھ ٹائٹ لگائیے لگائیں جی ذرا یہ لگا دیئے ٹھیک ہے اب لاکھ ٹائٹ لگانے کے بعد ہلکی سی تھریڈ پر بھی لگا دیں گے یہ لگانے کے بعد ہم اس کو نٹ کو لگا دیں گے لگائیں جی نٹ یہ شلیک لگائی ہے ہم نے کونسی والی شلیک لگائی ہے دکھائیں ذرا یہ والی اور پھریں یہ والی گیسکٹ شلیک ہی لگا دیئے اس نٹ کو ملائیں گے اب اس کے اوپر یہ والی ٹائٹ جو ہے یہ فٹ کریں گے ہڈرالک پریشر والی یہ اب اس کے ٹائٹ کو پریشر لگانے لگیں یہ دیکھیں ابھی پریشر جو ہے وہ زیرو ہے ابھی اس کو پریشر دینا شروع کریں گے لگائیں جی یہ دیکھیں یہ پریشر کتنا ہو گیا یہ تین سو بس بس کریں ابھی اب یہ ساڑھے تین سو پریشر دے کے اس نٹ کو ٹائٹ کریں گے جی بس اس کا پریشر دے کے رکھو جی پانسو یہ پانسو پریشر دیا ہوا ہے اور پانسو پریشر پہ اس کریں جی دوبارہ دوبارہ ٹائٹ کریں پانسو پریشر پہ اس کو ادھر سے فل ٹائٹ کر دینا ہے یہ والا گیر بغیر کسی چوٹ کے بغیر کسی اتھوڑے کے ہم نے اتا رہا ہے اور بغیر کسی چوٹ کے بغیر کسی اتھوڑے کے ہم نے فٹ کی ہے اب دیکھیں یہ اس کی پومیش دیکھیں اب گیر کی پومیش کیا آ رہی ہے یہ یارہ میلی میٹر اور پانچ آ رہی ہے یارہ میلی میٹر پانچ پہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بغیر ہم نے کسی چوٹ کے بغیر کسی اتھوڑے کے اس گیر کو اتا رہا ہے اور اسی طرح بغیر کسی اتھوڑے کے اس کو پریس کیا ہے اور جتنا یہ گیر پہلے پریس تھا اس سے ہم نے صرف اور صرف چار تھوڑن یعنی کہ ایک کوائنٹ اس کو زیادہ پریس کیا ہے کیونکہ پرانا گیر ہوتا ہے اگر ہم اتنا ہی پریس کریں تو بہت ٹائم یہ ہوتا ہے بغیر کارٹر کے گیر یہ سلپ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ ساڑھے تین سو بار پہ کھلا ہے اور یہ میرے اندازے میرے علم میں ہے کہ اس کا پریشر ساڑھے تین سو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساڑھے چار سو اور پانچ سو ہونا چاہیے ہم نے اتنا ہی پریشر دے کے اس کو فکس کیا ہے اور ہماری یہ انفرمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ندیم برادر آٹو انجینرنگ کو پرو انجینرنگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم پھلانا صدقہ جاریہ ہے اس علم پھلانے میں ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے ہمارے ادارے کو جو کہ برکی رول لہور میں واقعہ ہے ٹریکٹر میکینک خرادیہ بورنگ مین ہیڈ مین اور کرنگ گرینڈر مین کی ضرورت ہے جس کے سی کا عزیز رشتہ دار دوست اس پیلڈ سے ریلیٹڈ ہو وہ کائنلی ہمیں رابطہ کر سکتا ہے ان افراد کی ہمیں فوری ضرورت ہے اللہ حافظ اللہ حافظ